ہلو فرینڈز انڈیئر سٹوڈنٹ ایک بار پھر سے آپ کا بہت بہت سواگت ہے تو آج کے اس لیکچر میں ہم لوگ پڑھنے والے ہیں شوسل فارمیسی کا چپٹر نمبر فور اور یہ اس کا فرسٹ پارٹ ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اور آج کا ہمارا ٹوپک ہے مایکرو بائیلوجی آج کے اس لیکچر میں ہم لوگ مایکرو بائیلوجی کے بارے میں ہی پڑھیں گے اب یہ مایکرو بائیلوجی کیا ہوتا ہے اور اس کو کیوں پڑھا رہا ہوں ہم یہاں سے ایک آت کوششن ہر بار پوچھا ہی جاتا ہے خاص طور سے بیکٹریا کے بارے میں اور گرام اسٹیننگ کے بارے میں کئی بار اسٹیٹ میں پوچھ لیا گیا ہے الگ الگ اسٹیٹ میں تو مایکرو بائیلوجی کیا ہوتا ہے تو مایکرو آرگینزم کے بارے میں جب ہم پڑھائی کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں مایکرو بائیلوجی مایکرو آرگینزم کیا ہیں جیسے کہ بیکٹریا وائرسز فنگز پروٹوزوہ ان کے بارے میں ہم لوگ پڑھائی کرتے ہیں تو اس کو بولا جاتا ہے مایکرو بائیلوجی اب اس میں سب سے پہلے ہم لوگ پڑھیں گے بیکٹریہ کے بارے میں تو بیکٹریہ کیا ہوتا ہے تو یہ سنگل سیل مایکرو آرگنیزم ہوتے ہیں اب مایکرو کا مطلب کیا ہوتا ہے چھوٹا ان کو مایکرو آرگنیزم کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ ان کو ہم یہ اس لیے کہ یہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ان کو ہم اپنی ننگی آنکھوں سے اس کو بولتے ہیں نیکڈ آئی سے نہیں دیکھ سکتے ہیں ان کو مائکرو اسکوپ سے دیکھا جاتا ہے اس لیے ان کو بولتے ہیں مائکرو آرگینزم ہو سکتا ہے اس طرح سے کوششن پوچھ لیں کہ مائکرو آرگینزم کیوں کہتے ہیں ان کو تو اس لیے کتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ان کو اپنی کیا ہے نیکڈ آئی سے ننگی آنکھوں سے یعنی صرف آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے جب تک کہ کوئی ڈیوائیس یوز نہ کریں ٹھیک ہے تو بیکٹریہ کیا ہوتے ہیں میں یہ سنگل سیل کے ہوتے ہیں اور مائکرو اسکوپک آرگینزم ہے یعنی ان کو مائکرو اسکوپ سے ہی دیکھا جا سکتا ہے اور مائکرو اسکوپ میں الگ الگ ہیں چاہے ہوئے آپ کیا گیتا ہے الیکٹرون مائکرو اسکوپ ہو کوئی سا بھی ہو ٹھیک اب ان کے بارے میں کچھ باتیں ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں تو یہ پروکیریوٹک ہوتے ہیں پروکیریوٹک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو کیا گیتا ہے اندر کے جو اورگینلز ہیں جیسے کہ مال یہ سیل ہوتا ہے سیل کے اندر بہت سارے کیا آرگنز ہوتے ہیں سیل کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں مال دیجی سمجھ رہے ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ مال دیجے کیا گیتا ہے گول جی بوڑی ہے کیا گیتا ہے میٹو کونڈریہ ہے لائیسوسوم ہے تو جو بھی آرگنز ہیں تو ان کا ایک سائٹوپلازم ہوتا ہے ان کو خود کو گھہرے ہوئے میمبرین ہے سمجھ رہے نا تو لیکن جو پروکیریوٹک سیل ہوتے ہیں تو ان کے اندر جو کیا کہتے ہیں اورگینلز ہوتے ہیں تو ان کا کوئی ممبرین نہیں ہوتا ہے اور دوسری چیز اس میں ایک ٹرو نیوکلیس نہیں ہوتا ہے ٹرو نیوکلیس کا مطلب یہ کہ ویلڈیولپڈ نہیں ہوتا ہے یعنی پوری طریقے سے ڈیولپڈ نہیں ہوتا ہے اس کا نیوکلیس ایسا ہی اس کے جو کیا کہتے ہیں مٹریل ہیں ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں اور اس کو کوئی گھیر کے ممبرین نہیں ہے سمجھ رہا ہے تو پوری طریقے سے ڈیولپ نہیں ہوتا ہے وہ سیل کو ہوتا ہے پروکیریوٹک اور اس کے لیکن اس میں کیا ہوتا ہے ایک سیل وال ہوتا ہے ایک تو یہ کہ سیل میمبرین اور ایک اسی کے اوپر موٹی سی ایک لیئر ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں سیل وال ہوتا ہے سمجھے جو بیکٹریہ ہوتے ہیں they are reproduced through binary fusion اور یہ کیا ہے reproduce ہوتے ہیں یعنی ایک سے دو بنتے دو سے چار بنتے چار سے آٹھ بنتے ہیں سمجھے reproduction ہوتا ہے جیسے کہ انسانوں میں ہوتا ہے کہ ان سے بچے پیدا ہو رہے ہیں تو ان کی تعداد بڑھتی ان کی ان کی وانٹیوٹی بڑھتی ہے تو یہ اپنی وانٹیوٹی کیسے بڑھاتے ہیں تو اسکسولی یعنی ایسا نہیں ہے کہ filmmaking character story اسکسوالی ایکی بیکٹریہ ہے اور وہ ایک سے دو بن جارہے دو چار 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 سے آٹھ آٹھ سے سولہ اس طریقے سے وہ بن رہے سمجھے رہے ایک ہی یا توٹ کے دو بن گیا اس کو بولتے ہیں وانٹری فیزن کے تھوٹ appropri یہ ہے ہوتا ہے سمجھ گئے آگے bacteria are found in different shapes bacteria جو ہوتے ہیں الگ الگ shape میں پائے جاتے ہیں سمجھ رہا ہے کچھ ہوتے ہیں جس کو آپ لوگ بولتے ہیں کہ جب کچھ ہوتے ہیں جو spherical shape میں ہوتے ہیں گول گول سے ہیں تو اس کو بولتے ہیں cococ ya coquy کچھ ہوتے ہیں roda shape شائف کہ ہوتے ہیں روڈ تو جیسے یہ ہوتا ہے نا úblicرد شائف کے ہوتے ہیں To اُسکو ہم لوگ کیا بولتے ہیں purpacils یا بیسیلی کیا بھولتے ہیں بیسیلس یا بیسیلی اور کچھ ہوتے ہیں اسپائرل ہو commencé ہے سمجھے ایسے ایسے ہیں سمجھے ایک ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اور ایک ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جو آجیسے سیدھے کرو ہے تو اس طریقے سے اور بھی کلاسیفکیشن ہے لیکن اتنا یاد رکھے تو یہ الگ الگ شیپ میں ہوتے ہیں سم وایچے وہاں ایسے وات artist کے لرے میں جسدیاوں میں اسپ Missouri external organic substance پہ کیا ہے dependent ہوتے ہیں یعنی باہر سے ان کو organic substance ملیں گے تب ہی وہ کھانا بنا پائیں گے organic substance جیسے کہ مالی یہ protein ہو گیا glucose ہو گیا fats ہو گیا جو اس type کی چیزیں ہیں ان کو ملے گا تب ہی اپنا کھانا بنا پاتے ہیں اب bacteria کو دو type ہوتے ہیں اب bacteria کے دو type نہیں ہے بہت سارے الگ الگ type ہیں سمجھ رہے ہیں نا لیکن کیا کہتے ہیں اچھے bacteria اور خراب bacteria کے base پہ ان کے دو type ہیں تو bacteria کیا ہے دو type کے ہیں کس basis پہ یعنی وہ ہم کو نقصان پہنچاتے ہیں یا فائدہ پہنچاتے ہیں تو اس طریقے سے دو type کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے good bacteria ٹھیک ہے نا جو ہم کو کیا ہے نقصان نہیں پہنچاتا جو ہمارے لئے فائدہ مند ہوتا ہے جو ہمارے کیا ہوتا ہے intestine کے اندر رہتا ہے اگر وہ نہیں ہوتا اس کی کمی ہوتی ہے تو آدمی کو کیا ہے دست آنے لگ جاتے ہیں lose motion ہونے لگتا ہے اور بھی بہت سارے اس کے فائدے ہیں اور ایک ہوتا ہے pathogenic bacteria جو بیماری cause کرتا ہے سمجھ رہے ہیں اب ہم لوگ دیکھتے ہیں classification اور bacteria یہ classification الگ الگ type سے bacteria کی ہو جاتی ہے تو ان کے shape کے base پہ سمجھ رہے ہیں ان کے shape کے base پہ bacteria classify کیا جائے تو چار پانچ چھ ساتھ ہو سکتے لیکن چار main ہیں سمجھ رہے تو ایک ہوتا بیسیلس جو road shape کے ہوتے ہیں ایک ہوتا کوکس جو goal goal سے ہوتے ہیں سمجھ رہے ہیں spherical round shape میں ہوتے ہیں ایک ہوتا spirula جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں spiral تو spiral shape کا ہوتا اور ایک ہوتا vibrio جیسے کہ آپ نے پڑھا ہوگا vibrio cholera جو cholera کرتا ہے تو یہ اس طریقے سے curve ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں تو یہ اس کے کیا ہے shape کے base پہ ہو جاتے ہیں ان کی classification اور کیا تو on the basis of requirement of oxygen for survival ان کو زندہ رہنے کے لیے ان کو oxygen کی ضرورت پڑتی ہے اس basis پہ ان کی classification دیکھیں تو ایک ہوتا ہے aerobic دوسرا ہوتا ہے anaerobic تو aerobic والے ہوتے ہیں جن کو oxygen کی ضرورت ہوتی ہے زندہ رہنے کے لیے ان کے مطلب یہ کہ metabolic function کے لیے ان کے اپنا بھوجن بنانے کے لیے اگر نہیں ملے گا oxygen مر جائیں گے وہ دوسرے ہوتے ہیں جو anaerobic ہوتے ہیں جن کو ضرورت نہیں ہوتی oxygen کی بینہ oxygen کے ہی زندہ رہیں گے وہ تیسرے ہوتے ہیں جو دونوں طریقے کے مطلب environment میں رہ سکتے ہیں oxygen مل گیا تو اس سے کام بھی چلا رہا ہے نہیں مللا تب بھی زندہ رہ جا رہا ہے اس کو بولتے ہیں سنے ہوں گے aerobic اور anaerobic اور اگر تھوڑا سا آپ کے پاس ٹائم ہے تو classification یہ بھی ہے چونکہ bacteria کے بارے میں زیادہ question پوچھا جاتا ہے اس لئے میں نے اس کے نوٹ کو تھوڑا بڑا کیا ہے سمجھ رہے ہیں تو ان کے جو energy وہ obtain کرتے ہیں اس کے basis پہ کر دیکھا جائے تو دو طریقے کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے heterotrophs دوسرے ہوتے autotrophics یا autotrophs تو heterotrophs کون سے ہوتے ہیں these type of bacteria depends on external source of external source of organic compound for their energy تو یہ جو ہوتے ہیں heterotrophs ہوتے ہیں یہ اپنی energy بنانے کے لئے external source پہ dependent ہوتے ہیں یعنی energy حاصل کرنے کے لئے کسی دوسرے پہ dependent ہوتے ہیں ہمارے اندر آگئے یہاں سے ہماری energy لے لے رہے ہیں ہمارے organic substance لے کے اس سے energy بنا رہے ہیں سمجھ رہے ہیں تو یہ ہوتے ہیں heterotrophs اب جو autotrophs ہوتے ہیں یہ مطلب ان کو organic substance کی ضرورت نہیں ہوتی ہے energy بنانے کے لئے مطلب ہم لوگ بھی energy جو بناتے ہیں نا زیادہ تر وہ کیا organic substance ہی بناتے ہیں اور کچھ اور دوسرے molecules اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں جسے hydrogen nitrogen سمجھ ہے sulfur یہ سارے جڑے رہتے ہیں تو وہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے organic substance تو اسی سے زیادہ energy بنتی ہے کاربن جہاں پہ ہوتا ہوئی سے زیادہ energy بنتی ہے لیکن کچھ bacteria ایسے ہوتے ہیں جو organic substance نہیں ہے پھر بھی دوسرے چیزوں سے کیا ہے اپنے زندہ رہنے کے لئے energy بنا لیتے ہیں ان کو بولتے ہیں autotrophs یہ ایک main classification ہے اس کے بارے میں کئی بار question پوچھا گیا ہے classification of bacteria on the basis of gram positive and gram negative دو آپ نے کئی بار سنا ہوا gram positive bacteria ہوتے ہیں gram negative bacteria ہوتے ہیں تو bacteria کو اس سے broadly یعنی بڑے پیمانے پر دو طریقے سے classify کیا گیا ہے اور بیماریوں سے related جب پڑھائی ہم لوگ کرتے ہیں تو اسی type کو ہم لوگ سامنے رکھتے ہیں یعنی ان کا علاج کرنے کے معاملے میں کہتا ہے اچھا یہ gram positive ہے اس پہ یہ والا antibiotic اچھے سے کام کرتا ہے یہ gram negative ہے اس پہ یہ والی جو antibiotic ہے یہ اچھے سے کام کرتی ہے تو اس طریقے سے ہم لوگ کیا bacteria کو دیکھتے ہیں سمجھ رہے نا اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ کچھ bacteria ایسے ہوتے ہیں جن کے باہر ایک بہت موٹی لیئر ہوتی ہے جو کہ بنی ہوتی ہے peptido glycan کی کس کی بنی رہتی ہے peptido glycan کی بنی رہتی ہے بہت موٹی لیئر ہوتی ہے اب کچھ دوائیں ہوں گی جو اس کو توڑ ہی نہیں پائیں گی bacteria پہ attack ہی نہیں کر پائیں گی bacteria مرے گئی نہیں سمجھ رہے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے bacteria جن میں یہ کیا ہے موٹی لیئر نہیں ہوتی ہے تو اس طریقے سے دو طائب کے bacteria ہوتے ہیں اب کیسے پتہ لگاتے ہیں کیسے پتہ لگاتے ہیں اس کے بارے میں کئی بار پوشن پوچھا گیا ہے تو اسی کو بولتے ہیں gram staining techniques کیا بولتے ہیں gram staining technique اب اس میں ہوتا کیا ہے bacteria کا جیسے کہ ماں لیجے یہ ہمارے پاس ایک glass کی slide ہے کیا ہے glass کی slide آپ نے دیکھا ہوگا microscope جب use کرتے ہیں تو slide لیتے ہیں پتلی سی رہتی ہے شیسے کی گلائی سمجھ رہے ہیں ایک slide لے لیا اس کے پہلے ہم لوگ اس کو اچھے سے صاف کر لیتے ہیں صاف کرنے مطلب اس کو heat دیں گے تو اس پہ جو بھی الگ چیزیں ہوں گی bacteria ہوگا جو اور چیزیں ہوں گی وہ سب ختم ہو جائیں گی اس کو wash کر لیتے ہیں اچھے سے سکھا لیتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس میر تیار کرتے ہیں اس میر تیار کرنے کے مطلب ہوتا ہے کہ bacteria کا source جیسے کہ مال ہے کسی کو infection ہے تو اس کا کیا گیتے ہیں جو کیا گیتے ہیں نیزل ڈراؤپس ہیں اس کو اس پہ لگا لیا ہے کسی ٹی بی ہے ٹی بی والے کا جو کف ہے اس کو اس پہ لگا لیا ہے تو جہاں سے بھی ہم کو bacteria کا source ملتا ہے اس کو اس پہ ہم لوگ لگا لیتے ہیں اس کو سکھا دیتے ہیں سکھانے کے طریقے بھی ہے تو اس کو hit دے کے کر لیتے ہیں کچھ بار دوسرے طریقے سے سکھایا جاتا ہے یعنی ویسے ہی لگ دیا سکھ گیا وہ سکھانے کے بعد پھر کیا کرتے ہیں اس کو ہم لوگ اب اس پہ ڈائی لگاتے ہیں ڈائی لگانے کے مطلب اس پہ کلر دیتے ہیں کوئی آپ نے اس میں کئی جگہ دیکھا ہوگا کہ اسٹیننگ کرتے ہیں یعنی اس پہ اب مارکنگ کر رہے ہیں مارک ہوتا نا مارکر آتا ہے جس سے لکھتے ہیں تو کوئی کلر ہے ڈائی ہے سیاہی ہے اس کو اس کے اوپر لگایا جا رہا ہے سمجھ رہا نا جب اس کے اوپر ہم لوگ اس کو لگا دیتے ہیں تو اب اس کا جو سیل وال ہوتا ہے اس پہ جا کے وہ کلر لگ جاتا ہے اب وہ کلر لگنے کے بعد کیا ہوتا ہے پھر اس کو ہم لوگ دھولتے ہیں کیا کریں گے اس کو دھولیں گے اس سے پہلے بلکہ کہ ایک اسٹیپ میں آتا ہے کہ آئیوڈین اس پہ اور لگا دیتے ہیں تاکہ وہ اور اچھے طریقے سے کلر اس پہ بیٹھ جائے سمجھ رہا اس کے بعد پھر ہم لوگ اس کو کرتے ہیں ڈی کلرائزیشن کیا करتے ہیں liberals समझ़ nows Agesрок ढ होते हैं कुछ सब्सटेंश होते हैं उसए थे बैक्टिरीया ऐसे होंगे उन पे से वो कलर क्या हो जाएगा खतम हो जाएगा इस बैक्तिरिया ऐसे होंगे जिन पे से वह Color खतम नहीं होता है जोंने अब siz donut दिया था वैसे وہ ڈائی ہم نے لگایا تھا تو یہ کلر دے دیتا ہے اس کے اوپر تو جو گرام پوزیٹیو بیکٹریہ ہوتے ہیں جب اس کو ہم لوگ دھولتے ہیں ڈی کلرائزیشن کرتے ہیں تو ان کے پاس چونکہ پیپٹیو گلائیکین کی لیئر ہوتی ہے تو یہ کرسٹل وائلیٹ جو اسٹین ہے جو ڈائی اس کو بہت اچھے سے اپنے پاس چپکا لیتی ہے دھولنے کے بعد بھی وہ چھوٹتا نہیں ہے وہاں سے تو اس ٹائپ کے جو بیکٹریہ ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں گرام پوزیٹیو سمجھ رہے ہیں کہ ان کے پاس میں یہ والی لیئر ہے اس کو بولتے ہیں گرام پوزیٹیو بیکٹریہ سمجھ رہے ہیں اور جب اس کو ہم لوگ ڈائی کر دیتے ہیں تو دھولنے کے بعد بھی کیسا دیکھتے ہیں وہ پرپل کلر کے دیکھتے ہیں یا بلو کلر کے دیکھتے ہیں مایکرو اسکوپ سے جب ان کو دیکھا جاتا ہے تو وہ بیکٹریہ ہوتے ہیں ہمارے وہ بیکٹریہ ہوتے ہیں گرام پوزیٹیو اب گرام کیوں بولتے ہیں کہ یہ جو ٹیکنیک ہے سٹیننگ کرنے کی اس کو کس نے دیا تھا تو ان کو دیا تھا ہینس کرسٹین گرام نے سمجھ رہا ہے نا ہینس کرسٹین گرام نے دیا تھا اس لیے اس ٹیکنیک کی وجہ سے اس بیکٹریہ کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں گرام پوزیٹیو بیکٹریہ بولتے ہیں یعنی اس کے پاس میں ایک بڑی موٹی سی لیئر ہوتی ہے پیپٹیو گلائکین کی جو کہ اس کلر کو اپنے اوپر چھپکا لیتی ہے دھولنے کے بعد بھی چھوٹنے نہیں دیتی ہے دوسری ٹیک کے بیکٹریہ ہوتی ہیں کہ جن کے ہم جب دھولتے ہیں تو اس کے اوپر جو کلر آیا تھا وہ کلر کیا ہو جاتا ہے ساف ہو جاتا ہے ڈی کلرائزیشن ہو گیا اس کے بعد سے دوسرا ایک کلر اور ہم لوگ اس کے اوپر لگا دیتے ہیں کئی بار سمجھ رہے نا کاؤنٹر اس کو بولتے ہیں کاؤنٹر اسٹیننگ کرتے ہیں دوبارہ دوسرا کلر دیتے ہیں جیسے کہ مالیجے کلر ہو گیا فکسین ہو گیا کئی سارے الگ الگ ڈائی ہو سکتے ہیں تو فکسین یوز کر لیتے ہیں تو اس پہ جب ہم لوگ اس کو لگاتے ہیں تو اس پہ جو کلر آتا ہے اب یہ جو فکسین ہے یا جو بھی کلر ہے اس کے حساب سے اس کے اوپر کلر آ جاتا ہے تو مالیجے ہم نے فکسین کو یوز کیا سمجھ رہے تو اس کا کلر کیسا آ رہا ہے وہ ریڈ یا پنک کلر کا آتا ہے اب ہم لوگ مایکروسکوپ پہ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ دو کلر ہم کو دکھائی دے رہے ہیں کچھ تو ایسے ہیں جو ہم کو بلو کلر کے دکھائی دے رہے ہیں کچھ ایسے ہیں جو ہم کو کیا ہے ریڈ کلر کے دکھائی دے رہے ہیں تو یہ دو ٹائپ کے ہو گیا نا بیکٹریہ ایک ہو گیا بلو کلر کا تو وہ جاتا گرام پوزیٹیو اور جو ہم کو ریڈ کلر کا دکھائی دے رہا ہے یا پنک کلر کا دکھائی دے رہا ہے وہ جاتا ہمارا گرام نگیٹیو اب کوئی ضروری نہیں ہے جیسے کہ ٹی وی کا جو بیکٹریہ ہے اس کو ہم نے لیا سمجھے مائیکو بیکٹریوم ٹیور کلوسیس ہم نے چیک کرتے ہیں اور یہ گرام پوزیٹیو ٹیکنیک یوز ہو سکتا ہے چیک کرنے کے لیے کسی کو ٹی وی ہے یا نہیں ہے سمجھ رہے نا یہ بھی چیک کرنے کے لیے اس کو یوز کیا جا سکتا ہے اور یہ بھی چیک کیا جا سکتا ہے کہ اس کو جو بیکٹریہ جس سے انفیکشن ہے وہ کس type کا بیکٹریہ ہے یہ کیا جاتے گرام پوزیٹیو ہے یا گرام نگیٹیو ہے جب یہ پتہ لگ جائے تو اس کا علاج کرنا آسان ہو جاتا ہے سمجھ رہے ہیں اب کئی بار ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے جو کیا جاتے سیمپل لیا ہے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ یعنی ان کے پاس میں ہو سکتا ہے کہ وہ موٹی سی لےئر ہو سب کے پاس یا ہو سکتا ہے کسی کے پاس نہ ہو یا ہو سکتا ہے کچھ کے پاس ہو کچھ کے پاس نہ ہو تو اس لیے جب ہم وہ سلائٹ کو دیکھیں گے مایکرو اسکوب سے ہو ستا کچھ ہم کو ریڈ نظر آ رہے ہوں کچھ ہو سکتا ہے اس میں ہم کو بتایا ہے یہ ساری چیزیں یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں اس کا سکرین شوٹ لینا چاہو تو آپ لے سکتے ہو باقی جو نوٹس جنہوں نے لے لیا ان کو تو پہلے ہی یہ ساری چیزیں مل چکی ہیں اب ہم لوگ پڑھتے ہیں وائرس کے بارے میں تو وائرس کیا ہے تو یہ بھی کیا مائکرو آرگنیزم ہی ہے ایک طریقے سے لیکن جو وائرس ہوتے ہیں یہ بیکٹریہ سے بھی زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں سمجھ رہے ہیں وائرس بہت زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں بہت زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں سمجھ رہے ہیں جتنے بھی سمجھ یہ کہ مائکرو آرگنیزم ہے ہم لوگ جن کے بارے میں زیادہ تر پڑھتے ہیں فنگس ہو گیا الگی ہو گیا بیکٹریہ ہو گیا تو وائرس ان میں سب سے زیادہ چھوٹا ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں اور یہ اس کے اندر ہوتا کیا ہے تو یہ کنٹین کرتا ہے اس کے پاس رہتا ہے نیوکلک ایسیڈ یعنی جس کے اندر ڈین اے اور آرنے ہوتا ہے اسی کی کوپی بناتا رہتا ہے اور پھیلاتا رہتا ہے ایک لیئر اس کو گھیر ہے اس کو گھیری ہوئی ہے اسی کو گھیر سپید یسے گھرا ہے کوئی گھیر رکھا ہے معافی میٹیبولک فنگشن نہیں ہوتا ہے یا بیکٹریہ کے اندر ہوتا ہے انسانوں کے اندر ہوتا ہے کی مطلب میٹابولک فنکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے ہم کو پروٹین کی ضرورت ہے پروٹین نہیں ہے ہم نے فیٹ سے پروٹین بنا لیا ہمارے پاس فیٹ ہے گلوکوز کی ضرورت ہے ہماری بوڑی کیا کر رہی ہے گلوکوز بنا لے رہی ہے فیٹ سے تو یہ پورا پروسیس چلتا رہتا ہے توڑنا جوڑنا میٹابولیز میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں بہت لمبا بہت واسٹ ایک ٹاپک ہے یہ میٹابولیز میں سیکنڈیئر میں پڑھو گیا تو جو کیا گئے تو وائرس ہوتے ہیں وہ پوری طریقے سے میٹابولک فنکشن نہیں کر پاتے ہیں سمجھ رہو نا تو اس لیے کیا گئے جس کے اندر گھوسے مال یہ وائرس اٹیک کیا میرے اوپر تو وہی سے ہمارے ہی چیزوں کو لے کے ہمارا جو سیل کا میٹابولک فنکشن ہوتا اس پہ کیا گئے تو کابو پا لیتا ہے اس پہ قبضہ کر لیتا اور اس سے پھر کیا کرتا ہے اپنے آپ کو بڑھانے لگتے ہیں وہ مطلب چیزیں ہماری مشینری ہماری فیکٹری ہمارے سیل کی ہے آ کے وہ قبضہ کر لیتے ہیں اور پھر اپنا سارا کام چلاتے ہیں وہ سیل بیچارہ ایک دم مطلب بیکار ہو جاتا ہے کسی کام کا نہیں رہ جاتا ہے اور یہ جو ہوتے ہیں وائرس سیدھے سیل کے اندر گھوس جاتے ہیں بیکٹریہ ہوگا ہوتے ہیں سیدھے ہو سکتا ہے باہر سے کام کر رہے ہیں ادھر ادھر سے کام کر رہے ہیں وہ سیل کے اندر گھوس جاتے ہیں اور پورے میکنیزم پہ قبضہ کر لیتے ہیں جو وائرس ہوتے ہیں اور وہاں کا جو کیا کہتے ہیں میکنیزم سسٹم ہوتا ہے یعنی پروٹین بنانا اس کو توڑنا ڈین اے بنانا جو بھی ہے انرجی بنانا تو وہ سارا اس پہ کیپچر کر لیتے ہیں اور پھر اپنا کیا ہے ریپروڈکشن شروع کر دیتے ہیں اب کرتے ریپلیکشن کریں گے یعنی اپنی کوپی بنانے لگتے ہیں آر اینے سے ڈین اے بنانا ڈین اے سے آر اینے بن اور پھر کیا ہے پورا ایک وائرس پورا ایک پروسیس ہوتا ہے پانچھے اسٹیپ میں سمجھ رہے ریپلیکشن اس میں ہوتا ہے ٹرانسکرپشن ریپلیکشن تو اتنا آپ کو اندر نہیں جانا ہے صرف اتنا ہے کہ اپنی کیا ہے بہت ساری کوپی بنا لیتے ہیں اور پھر وہ پورا ایک میچور وائرس بن جاتا دھیرے دھیرے سمجھ رہے ہیں تو اس طریقے سے وہ کیا اپنا کام کرتے رہتے ہیں تو اس میں بتانا یہ تھا کہ وہ ہوسٹ سیل پہ ڈیپینڈ ہوتے ہیں ان کا خود کا میٹابولیک فنکشن نہیں ہوتا ہے اب یہ کہ جو یہ وائرس ہوتے ہیں یہ نون لیونگ آرگنیزم ہوتے ہیں یعنی یہ وائرس زندہ نہیں ہے سمجھ رہے ہیں یہاں پہ رک دو مر جائیں گے ختم ہو جائیں گے یہ زندہ نہیں ہوتے ہیں لیکن ان کو پھر بھی زندہ مانا جاتا ہے اس لیے کہ ہمارے جب یہ کسی دوسرے کے اندر آتے ہیں تو زندہ ہونے زندہ کی طرح کام کرنے لگتے ہیں کسی ہوسٹ کے اندر جاتے ہیں یعنی کسی لیونگ ٹھنگ کے ساتھ جب جڑ جاتے ہیں تو زندہ مایکرو ارگنیزم کی طرف کام کرنے لگتے ہیں اور جب باہر ہوتے ہیں تو یہ مردہ کی طرح رہتے ہیں سمجھ رہے ہونا تو اس لیے کیا ہے ان کو زندہ مانا جاتا ہے لیکن حالان کے اصل میں یہ زندہ ہوتے نہیں ہیں طرح ٹائپ کے کیا ہے وائرسزوتے بہت سارے ٹائپ اور وائرسز کے کچھ ایسامپن مجھ گیا میں نے جیسے کہ ڈین ای وائرس ہوتا ہے ہرپیز وائرس ہے اڈین او وائرسز ہیں ایسا ہی کہا ہے آر این وائرس ہوتے جیسے انفیونزا وائرس ہے ہیپٹائٹیز سی وائرسز ہوتے ہیں ایسے ریٹرو وائرست实 ہوتے ہیں جیسے کہ ایچائی وی کا جو وائرس ہوتا ہے تو یہ کچھ اگزامپلز ہیں وائرسز کے اب ہم پڑھتے ہیں پروٹوزوہ کے بارے میں تو پروٹوزوہ کیا ہوتا ہے یونی سیلولر ہوتے ہیں یعنی ایک سیل کے ہوتے ہیں اور کیا ایروبک ہوتے ہیں یوکیریوٹک ہوتے ہیں سمجھ رہا آپ نے پڑھا پروکیریوٹک جن کے مطلب سسٹم پورا ڈیولپ نہیں ہوتا ہے جن سیل کا اس کو بولتے ہیں پروکیریوٹک سمجھ رہا ہے نا یہ question hap میں بھی پوچھایا سکتا ہے یوکیریوٹک اور پروکیریوٹک کیا ہوتے ہیں تو جن کا پورا سسٹم ڈیولپ ہے اس کا نیوکیلیس پوری طریقے سے ڈیولپ ہے وہاں پہ سیل میمبرین اچھے سے ہے سمجھ رہا تو وہ ہوتے ہیں یوکیریوٹک اور پروکیریوٹک جن کا ڈیولپ نہیں ہوتا ہے تو یہ جو ہوتے ہیں پروٹوزوہ یہ یوکیریوٹک ہوتے ہیں سمجھ رہا ہے ان کے پاس سلیا ہوتا ہے فلیجلا ہوتا ہے جس سے یہ moment کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں they can be classified into heterotrops and autotrops اور کیا کہتے ہیں یہ بھی heterotrops اور autotrops ہو سکتے ہیں سمجھ رہا ہے یہ کیا ہے پیچھے میں نے آپ کو بتا دیا ابھی اب کچھ bacteria ہوتے ہیں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں جو aquatic life ہوتا ہے یعنی جو پانی کے اندر رہنے والے جیو جنتو ہیں ان کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں ان کے survival کے لیے لیکن کچھ ایسے ہوتے جو بیماریاں بھی کرتے ہیں جیسے کہ malaria ہو گیا amoeba کی وجہ سے جو آدمی کو دست آنے لگ جاتے ہیں سمجھ رہے تو اس یہ بیماری بھی کرتے ہیں تو یہ تین کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے اور زیادہ تر chances ہے کہ bacteria کے بارے میں یا virus کے بارے میں ہی question پوچھا جاتا ہے introduction to the term epidemiology and its application epidemiology کیا ہوتا ہے اس کے اور کیا ہوتا ہے اور بھی جو terms ہیں ان کے بارے میں ہم لوگ ان کا introduction پڑھیں گے اور اس کا application کیا ہے epidemiology کا اس کے بارے میں پڑھیں گے ہم لوگ سمجھ رہا ہے یہ question یہ میں سے کئی بار پوچھا جاتا ہے تو epidemiology کیا ہوتا ہے تو یہ ایک طریقے کی study ہوتی ہے epidemiology کیا ہے اس ایک طریقے کی study ہوتی ہے کس پہ study کی جاتی ہے کسی population پہ جیسے کہ مالی جی ایک area ہے مالی ایو پی کا area اب اس میں study کی جا رہی ہے کہ کس type کے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں ان کے size کیا ہوتا ہے ان کو کون سی بیماریاں ہوتی ہیں کس علاقے میں رہتے ہیں کس اس علاقے میں کتنے لوگ رہتے ہیں گورے ہیں کہ کالے ہیں سمجھ رہا ہے اس type کی پوری study ہوتی ہے کون سی بیماریاں ان کو ہوتی ہیں ہوتی ہیں تو کتنے دینوں تک رہتی ہیں کون سی دوائیں وہاں پہ use کی جاتی ہیں کب یہاں پہ مطلب کوئی ایسی کیا ہے مہاماری آئی تھی اس type کی پوری study ہوتی ہے کتنے لوگ یہاں پہ مر رہے ہیں کتنے بوڑے ہیں کتنے جوان ہیں کتنے بچے ہیں ان کی health کیسی ہے study ہوتی ہے تو اس study کو ہم لوگ بولتے ہیں epidemiology سمجھ رہے ہیں اور خاص طور سے health سے related کتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں بچہ پیدا ہوتے کتنے مر جا رہے ہیں ان کی جو maternal health ہے ان کی ماں کی صحت کیسی رہ رہی ہے تو یہ ساری چیزیں study ہوتی ہیں کسی specific population کے اندر اور پھر یہ study کو use کیا جاتا ہے health problem کو control کرنے کے لیے بیماریوں کو control کرنے کے لیے مالی ایک area میں کہیں پہ corona virus پھیل گیا ہو suppose that کسی ایک area کے اندر حیزہ آگیا cholera پھیل گیا سمجھ رہے تو اب وہاں پہ پوری study کرتے ہیں کیا reason تھے کیسے پھیلا کیا ہوا تاکہ دوسری جگہ پہ ہم اس کو apply کر کے وہاں کی لوگوں کو بچایا جا سکے ہیں یا وہاں پہ ہے تو وہاں پہ کیسے اس کو control کیا جا سکے تو اس type کی study ہوتی ہے اب اس میں ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں خاص طور سے ہے تو دیکھئے what اب اس میں ہم لوگ کیا کہا پڑھتے ہیں تو دیکھئے پڑھتے ہیں what یا which بھی کہہ سکتے ہیں which disease is spread کونسی بیماری پھیلی who who مطلب who are affected اس سے کونسی category کے لوگ affected ہوئے بچے ہوئے یا بوڑھے ہوئے یا مرد ہوئے یا عورتیں ہوئی یا جوان لوگ ہوئے کونسے لوگ کس category کے لوگ اس سے affected ہوئے اور کیا پڑھتا ہے اس میں where anywhere it is spread یا کہاں پہ کس علاقے میں پھیلی سمجھ رہے ہیں یا کیا کہتا ہے یہ commercial area میں پھیلی یا industrial area میں پھیلی یا residential area میں پھیلی بیماری کہاں پہ پھیلی ہے why مطلب بیماری کیوں پھیلی اور how مطلب کیسے اس بیماری کو control کیا جائے یا بیماری کیسے پھیلی تو یہ ساری چیزیں study ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں epidemiology اب اس کا کیا کہتا ہے application کیا اس کو کیسے ہم لوگ use کر سکتے ہیں سمجھ رہے ہیں تو اس کا application کیا to understand the disease and their causes یعنی بیماری کو سمجھنے کے لیے یہ helpful ہوتے ہیں ہمارے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں اور اس کے causes کیا ہیں اس میں اور کیسے بیماریوں کو control کیا جائے اس میں epidemiology کا کیا ہے application ہے ایسے بیماری کو پھیلنے سے کیسے روکا جائے اس میں ہم اس کو apply کر سکتے ہیں ایسے کیا کہتا ہے health policy بنانے کے لیے اس کو use کر سکتے ہیں اور کیا کہتا ہے suitable drug invention کے لیے ہم لوگ اس کو use کر سکتے ہیں جب ہم بیماریوں کے بارے میں جانیں گے پوری اس کی ڈیٹیل کی بیماری کیسے پھیلتی ہے کیوں پھیلتی ہے کہاں سے پھیلتی ہے تو اس ایک حساب سے دوا بنانا بھی کیا ہے آسان ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم دوا بنانے کے لیے بھی اس کو use کر سکتے ہیں ایسا it is applied to minimize the risk factor of disease یا بیماری کی ہونے یا بیماری پھیل گئی کوئی اس کی وجہ سے جو risk آنے والا ہے جو نقصان ہونے والا ہے اس کو ہم اس کے نقصان کو minimize کر سکتے ہیں ایسے کیا it is applied to develop suitable diagnostic kit for the disease اور پھر ہم اس کے ذریعے سے کیا ہے اچھے سے kits بنا سکتے ہیں جس سے ہم بیماریوں کو کیا ہے diagnose کر سکتے ہوں ایک ٹرم ہے epidemic epidemic کیا ہوتا ہے اس کے definition پوچھتا ہے سمجھے epidemic pandemic endemic یہ سب definition پوچھتا ہے یہ بتاتا ہے کہ differentiate کریے کہ کیا فرق ہے تو اگر کیا کہتا ہے sudden rise in the number of cases of any disease more than normal expectation in a specific area is called epidemic یہ کہہ رہا ہے کہ کسی specific area کے اندر ایک دم سے بیماری کوئی اٹھی یعنی بہت سارے لوگ بیمار پڑھنے لگے کسی ایک بیماری کی وجہ سے کسی specific area کے اندر جتنے کہ ہم کو امید نہیں تھی سمجھے نا کسی area کے اندر تو اس کو بولتے ہیں epidemic اور pandemic کا مطلب کیا ہے کہ بیماری کوئی پھیلی اور بیماری مطلب جو infection ڈیسیز ہیں سمجھ رہا ہے جو ایک جو ایک بیماری دوسرے سے پھیلتی ہے infection ڈیسیز کسی مطلب جب بیماری پھیلی تو یہ مطلب پھوئی دنیا میں پھیلنے لگی بہت سارے کیا ہیں جو مطلب بہت سارے جو مہادیپ ہیں وہاں تک بیماری پھیل گئی الگ الگ countries میں کیا بیماری پھیلنے لگی بڑی تیزی سے تو وہ ہوتی ہے pandemic سمجھ رہا ہے نا اور اس میں بہت سارے لوگوں کی جانے جانے لگتی ہیں اور آپ نے اس سے پہلے پڑھا epidemic تو epidemic کسی specific area کے اندر ایک دم سے بیماری کوئی اٹھی اور ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں میں وہ بیٹ ختم ہو گئی ہو تو وہ epidemic ہوتی ہے کسی خاص area کے اندر مطلب ماں لیجئے اپنے ہی ماں لیجئے اپنے انڈیا کے اندر کسی ایک state میں ہو گیا ہے کسی ایک زیلے میں ہو گیا ہے اور تیسری ہوتی ہے endemic endemic کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیماری کسی specific area کے اندر لگاتار بنی رہ رہی ہے ماں لیجئے کسی ایک area کے اندر suppose that ڈہلی کے اندر لوگ ہمیشہ ڈینگو سے پریشان رہ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں نا ہمیشہ کیا ہے دو ہزار لوگ کیا ہے پریشان ہے ڈینگو سے ہمیشہ ہمیشہ بنے رہ رہی بیماری وہ ایک level تک سمجھ رہے ہیں تو وہ ہو جاتی ہے کیا endemic یعنی وہ بیماری لگاتار وہاں پہ گھر کر گئی ہے وہاں سے ختم ہی نہیں ہو رہی ہے ہمیشہ اتنے ہی cases آ رہے ہیں تو وہ ہوتی ہے کیا endemic mode of transmission کیا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بیماری کس طریقے سے دوسری میں transfer ہو رہی ہے یا کسی object سے کسی سامان سے کسی آدمی کو پھیلی ہے تو کیسے پھیلی ہے یا کسی آدمی سے دوسرے آدمی کو پھیلی تو کیسے پھیلی ڈروپ لیٹ کے ثروہ پھیلی ہے یا اس کے کف کے ثروہ پھیلی ہے یا body کی touch کرنے سے پھیلی کس طریقے سے پھیلی ہے اس کو بہتے mode of transmission quarantine کیا ہوتا ہے اور isolation کیا ہوتا ہے تو quarantine کیا ہوتا ہے اب یہ quarantine اور isolation اس دونوں میں کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو الگ کر دیا جاتا ہے دوسروں سے لیکن تھوڑا سا فرق ہے isolation میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی ہے جس کے بارے میں ہم کو معلوم ہے کہ اس کو بیماری ہو گئی ہے وہ infected ہے سمجھے کہ Corona cases میں کسی کے بارے میں ہم کو confirm معلوم ہے کہ اس کو Corona ہو گیا ہے تو اس کو اب دوسروں سے الگ کر دیتے ہیں کمرے کے اندر بھائی تم الگ رہو تھوڑا سمجھ رہا ہے تو اس کو جو isolate کیا جا رہا ہے اس کو جو الگ کیا جا رہا ہے اس کو بولتے ہیں isolation لیکن جو quarantine ہوتا ہے اس میں چاہے وہ جانور ہوں چاہے وہ کیا ہے تو کوئی آدمی ہو وہ ایسے area سے آئے ہوں جہاں پہ بیماری پھیل چکی ہے جیسے کہ یہ بہت سارے لوگ ڈلی سے ممبائی سے بھاگ کے آ رہے تھے یو پی کے اندر یا مال یہ یو پی سے ڈلی ممبائی جا رہا ہے کئی بھی مطلب ڈلی والے برا نہ مانیں گے ممبائی والے برا نہ مانیں سب ایک جیسے میرے لئے سب برابر ہیں ایسا نہیں کہ میں یو پی کا ہوں تو میرے لئے یو پی بہت بڑا ہے سب چیزیں برابر ہیں example دینے کے لئے کسی کو تو لانا پڑے گا سامنے مال میرے یو پی سے ہی کیا ہے کچھ لوگ یہاں سے گئے جو infected تھے اور کسی دوسرے ڈلی میں گئے ممبائی میں گئے تو یہ یہاں سے گئے جہاں پہ بیماری پھیل چکی ہے ایسے ایریے سے جا رہے ہیں تو جہاں پہ گئے وہاں پہ ان کو الگ کر دیا گیا دوسروں سے حالانکہ ان کو بیماری نہیں تھی ان کو کوئی symptom بھی نہیں دکھ رہا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کو infection ہو گیا ہو ابھی اس کے symptoms نہ دکھ رہے ہوں تو اس لئے ان کو الگ کر دیا جاتا ہے تاکہ ان کی وجہ سے دوسروں کو بیماری نہ پھیلے سمجھ رہے ہیں تو ایسے لوگوں کو یا ایسے جانوروں کو الگ کر دیا جائے جو کسی ایسے آٹھوانا ہے انکیوبیشن پریئیڈ انکیوبیشن پریئیڈ کیا ہوتا ہے تو انکیوبیشن پریئیڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو انکیوبیشن پریئیڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بیماری کرنے والا پیت ہو جانا وہ کسی کے اندر چلا گیا اس کے اندر بھوس گیا لیکن ابھی اس کی قوانٹیٹی اتنی زیادہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے symptom سے دکھنے لگیں تو یہ جو کیا کہتے ہیں مالی یہ پانچ دن کے اندر اس نے ایک وائرس کسی کے اندر گیا تھا یا دس وائرس گیا تھے اگر اتنے ہے تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہو رہا سارے بوڑی کے فنکشن آرام سے ہو رہا ہے لیکن پانچ دن کے اندر وہ اتنے زیادہ ہو گئے کہ پورے کیا کہتے ہیں جو ٹریکیا ہے جو ایئر ویس سسٹم ہے ایئر والا سسٹم اس کو پورا بلوک کر دیا تو اب یہ سیمٹم سے دکھنے لگے نا تو ایک سے پانچ دن کا جو یہ ٹائم بیچ کا اس کو بولتے ہیں انکیو بیشن پریئیڈ یعنی جس میں بیماری ڈیولپ ہو رہی ہے لیکن سیمٹمز نہیں دکھ رہے ہیں کیا کہتے ہیں آدمی انفیکٹڈ ہو چکا ہے لیکن ابھی انفیکشن کے سیمٹمز نہیں دکھ رہے ہیں تو وہ ہوتا ہے انکیو بیشن پریئیڈ اور ایک ہوتا ہے کونٹیکٹ ٹریسنگ کونٹیکٹ ٹریسنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کیا ہے انفیکٹڈ ہے اور بہت سائے لوگوں سے ملا اس سے بھی ملا اپنے رشتدار کے پاس بھی گیا وہاں مووی دیکھنے کے لیے بھی گیا وہاں چاہ پینے کے لیے بھی گیا کس کس کے ساتھ میں گھوما کس کے ساتھ بیٹھا کس کے ساتھ رہا کہاں پہ سویا اب یہ اس کو خود کو نہیں پتا تھا لیکن ایک ٹائم آیا کہ دیکھا کہ اس کے تو کیا یہ انفیکٹڈ تھا اس کے سیمٹمز سے دکھنے لگے تو اب ہوتا کیا ہے کہ کن کن لوگوں سے یہ ملا ہے ان ان سب کو لے کے پکڑ کے کہ اگر تین آئیسولیٹ کیا جاتا ہے یا ان کو کہا جاتا ہے آپ بھی دوا لے لو آپ بھی انفیکٹڈ ہو سکتے ہو اس لیے کہ یہ آپ کے پاس میں یہ گیا تھا سمجھے تو جس جس آدمی کے پاس میں ایک انفیکٹڈ آدمی گیا تو ان لوگوں کو تلاش کرنا ان کو بتانا ان کو آئیسولیٹ کرنا تو یہ ہوتا ہے کانٹیکٹ ٹریسنگ یعنی جو جو اس کو کانٹیکٹ میں آیا ان کو ٹریک کیا جا رہا ہے ایک ہوتا ہے کمیونکیبل ڈیسیز تو کمیونکیبل ڈیسیز کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک سے دوسرے میں پھیلنے والی بیماری سمجھ رہے ہیں اور کمیونکیبل ڈیسیز وہی ہوں گی جو انفیکٹیوز ڈیسیز ہوگی انفیکٹیوز ڈیسیز وہ ہوتی ہیں جو مایکرو آرگنیزم کی وجہ سے ہوتی ہیں سمجھ رہے ہیں نا مایکرو آرگنیزم یعنی بیکٹرییا وائرسز کی وجہ سے ہوتی ہیں ان کو بولتے ہیں انفیکٹیوز ڈیسیز اور انفیکٹیوز ڈیسیز ہی کمیونکیبل ڈیسیز ہو سکتے ہیں یعنی جو ایک سے دوسرے میں پھیلتی ہیں اب یہ جو کمیونکیبل ڈیسیز ہیں یہ دو طریقے کی ہوتی ہیں جو کمیونکیبل ڈیسیز ہیں دو طریقے کی ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے کنٹیجیس اور ایک ہوتا ہے نون کنٹیجیس تو کنٹیجیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو انفیکٹیڈ آدمی ہے ہے کسی کو infection ہو گیا ہے کسی کو بیماری ہو جائے جیسے कی کرونا کے کیس میں کرونا کا ایک کنٹیجیس ڈیسیس ہے چکن پوکس سیچا سمجھ رہے ہیں کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ آدمی k™ kein cons چ میں آگیا اور وہاں سے وائرس یا بیکٹریا کیا وہ ٹرانسفر ہو جان رہا ہیں سمجھ ڈا ہے تو یہ ہوتا ہے کنٹیجیس ڈیسیس اور دوسرا ہوتا ہے نونMEPR ressort ruیکس ڈیسی소� ہے دونوںom Sirام warranty لیکن فرق کیا ہے کہ ایک تو وقت میں آنے کی وضح سے सیکس وال کونٹیکٹ میں آنے کی وجہ سے سمجھ رہاں تو اس میں کیا کہتے ہیں اس کی وجہ سے بیماری ٹرانسفر ہو رہی ہے تو وہ کانٹیجیس ہو جاتے ہیں اور نون کانٹیجیس میں یہ کہ ہے وہ بھی مائکرو آرگینیزم کی وجہ سے ہی بیماریاں لیکن اس میں کیا ہو رہا ہے کہ جو انفیکٹیڈ پانی پیل یا کسی نے ٹائفوائیڈ ہو گیا اس کو سمجھ رہاں گندہ کوئی کھانا تھا جس کے اندر مطلب بیکٹریہ وائرسز وغیرہ تھے تو اس کو کسی نے کھا لیا اس کو بلتا ہے کونٹیجیغ یا گندا فوڈ گندہ بلتے ہیں کونٹیجی تمہیں لگتا ہے کونٹیجی بلتے ہیں اس کو کیا بلتے ہیں کونٹیجی یا کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ انفیکٹیڈ لیکن کونٹیجیز زیادہ اچھا ہے کونٹیجی inventor کسی نے کھا لیا اس کو فوڈ پوائزنان ہو گئی سمجھ رہاں تو یہ جو بیماری کسی کے contact میں آنے کی وجہ سے نہیں یہ جو بیماری کسی کو contact میں آنے کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے بلکہ کیا کچھ جو چیزیں ہیں جو infected ہیں یا جو کیا کہتا ہے contaminated ہیں ان کو کھانے کی وجہ سے ہو رہی ہیں تو اس کو بولتے ہیں non-contagious ثمانکہ میں آ رہا نا physical contact کی وجہ سے ہو رہا contagious اور physical contact کی وجہ سے تو نہیں Benedito Food پانی یا کوئی اور درنگ ہوگا کھانے کی وجہ سے ہو رہا تو اس کو بولتے ہیں non-contagious disease تو lose push agents کیا ہوتے ہیں تو positive agents ان کو بولتے ہیں جو اصل میں بیماری کرتے ہیں جو اصل میں کیا کرتے ہیں بیماری کرتے ہیں جیسے آپ نے کئی بار ملیریا کے بارے میں سنا ہوگا ملیریا مچھر سے پھیلتا ہے تو مچھر خود بیماری کاؤز نہیں کرتا ہے مچھر خود بیماری کاؤز نہیں کرتا ہے بلکہ جو بیماری کاؤز کرنے والا پیتھوجن ہے اس کو وہ لے کے ڈھوٹا ہے کیا کرتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتا ہے بولتے ہے Vector مچھر کیا ہے Vector calculator ہے اور جو کیا ہے protozoа ہے وہ کیا ہے اسل میں وہ پی 해 Two کر رہا ہے en کو جو دھو رہا ہے کوئی مکھvous ہے کوئی بھی animal ہے جو اس کو ایک سے دوسرے میں پھیلانے کا ذریعہ بن رہا ہے اس کو بولتے ہے Vector اور جو اسل بیماری جو پی 해 assure و کر رہا ہے تو فرنڈس اس پارٹ میں اتنا ہی رکھیں گے اس کا جو نیکس پارٹ ہے وہ already uploaded ہو چکا ہے اس میں ساری بیماریوں کو میں نے پڑھا رکھا ہے سمجھ رہے ہیں آپ کے exam بھی آ چکے ہیں تو اب یہ آپ نہ کہیے گا سر اس کو دوبارہ سے پڑھا دیجئے جو بنا رکھا میں نے جو اس کو پڑھ لیجئے آرام سے اس کے جو اور دوسرے chapters رہ گئے ہیں اس کو پہلے ہم cover کریں گے پھر اس کے بعد اگر time ملتا ہے تو اس کو ہم لوگ کیا cover کر لیں گے پڑھ لیں گے ٹھیک ہے تو فرنڈس اگر یہ ہماری کوشش آپ کو اچھے لگ رہی ہے ہماری ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو ویڈیو کو لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے اور اپنے فرنڈس کو بھی شیئر کریے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں thank you so much for watching